موسیقی آج نیٹو کے ہٹکوارٹر برسلز بھی ایک سخت پیغام بھیجا گیا کہ نیٹو افواج اپنے منڈیٹ کا احترام کریں اپنے منڈیٹ میں رہیں اور وہ پاکستانی حدود میں نہ آئیں کیونکہ پاکستانی حدود میں اس طرح کی کاروائیاں کرنا وہ صرف اور صرف پاکستانی افواج کا کام ہے شدید احتجاج کے بعد پہلے تو نیٹو سلف ڈیفنس کی بات کرتی رہی لیکن آج اس کے موقف میں تبدیلی آئی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھا جا رہا ہے تفتیش کی جا رہی ہے کہ آیا نیٹو افواج پاکستان کی حدود میں بھی داخل ہوئی ہیں یا نہیں جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اور کس قدر نقصان ہو سکتا ہے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ اس خطے میں جاری ہے امریکہ اور نیٹو افواج کو اس دوران اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیو ریٹائر سید غزم فر علینی بہت بہت شکریہ غزم ف دکھا اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہیں یہ جو اس طرح کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی رول آف انگیجمنٹس بھی ہوتے ہیں وہ کیا رول آف انگیجمنٹ ہوتے ہیں جن کو بڑا سٹرکلی فالو کیا جاتا ہے جوہے سب یہ جو فورسز اساف کی جو فورسز آئیس ایف کی جو فورسز آپریٹ کر دی افغانستان میں اب پتہ یہ دو ہزار ایک میں یہ یو این منڈیٹ کے اندر مطابق کے فورسز یہاں پہ آئی تھی اور پھر کوئی اپنا 2003 میں اس کی کمانڈ جا ہے وہ یو این کی ریکویسٹ پہ اور افغان گارمنٹ کی ریکویسٹ پہ اس کی کمانڈ جا ہے وہ نیٹو نے اس کی کمانڈ لے لی تھی اور اس کے بعد یہ جتنا ہے یہ نیٹو منڈیٹ اور یو ایس ایف کا جو منڈیٹ ہے اس کے اندر یہ آپریٹ کر رہی ہے ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ ٹیکنیکلی ایس ایف جو ہے وہ یو این کی فورس نہیں ہے لیکن وہ یو این کا جو چارٹر ہے جو منڈیٹ ہے اس کے اندر وہ آپریٹ کر رہی ہے اور بنیادی طور پہ اگر آپ اس کا منڈیٹ دیکھیں تو جو انیشلی جس کا منڈیٹ آیا تھا اس میں اس کا تھا افغان گارمنٹ کی مدد کرنا اور اس کی آپریشنز رسٹیکٹڈ ٹو کابل آن لی اس کے بعد ان کو بڑا کے ملک ادر یہ دوسرے جو علاقے تھے ان میں بھی کر دیا گیا تو پہلی بات تو ہے کہ وہ جو بھی آپریشن کریں گے وہ یو این کے منڈیٹ کے اندر رہ کے کریں گی یہ تو بنیادی بات ہے اب اس کے ساتھ جب یہ اتنے ملکوں کی فوجی آتی ہیں اور وہ آہ 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 آ کے ایک کمانڈ کے اندر آپریٹ کرتی ہیں تو اس کے لیے کوئی رول آف انگیجمنٹ جو ہوتے ہیں آر اوئیز ان کو کہتے ہیں وہ سیٹل کیے جاتے ہیں اور وہ پھر جو جو جی ہوسٹ گارمنٹ جن کی پارٹسپیٹنگ گارمنٹ ہوتی ہیں ان کو وہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں ان کی فوجوں کو وہ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں اور وہ اسی رولز آف انگیجمنٹ کے انڈر آپریٹ کرتی ہیں ابھی اس میں تبدیلی کیا آئی ہے تبدیلی اس میں یہ آئی کہ پہلے یہاں پر آپ کو پتہ ہے جنرل میک کرسٹل نے جولائی میں پچھلے سال ایک ٹیکٹیکل ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا جس کے عدر انہوں نے رولز آف انگیجمنٹ جو دیئے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سیویلینز ہیں ان کی لائف کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اگر سیویلینز کی لائف کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اگر ٹیرریسٹ جو ہیں وہ ان کے ان کو ٹارگٹ نہ بھی کیا جائے تو اس مینڈیٹ کے تحت وہ آپریٹ کر رہے تھے ابھی جب نئی کمانڈ چینج ہوئی ہے اور جنرل ڈیویٹ پیٹریاس آئے ہیں تو انہوں نے نیا ٹیکٹیکل ڈائریکٹیو آگسٹ میں جو ہے اس سال آگسٹ میں ایشو کیا ہے اب اس کی جو وہ ہے تو آہ کلاسیفائیڈ ہے لیکن جو اس کی انفرمیشن آویلیبل ہے اس کے اندر انہوں نے تین چار چیزیں بڑی پیرماؤنٹ ایمپورٹنس کی رکھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس جس کے سیلف ڈیفنس میں آپ جو فورسز جیسے پہلے تھا کہ جی اگر سیویلینز درمیان میں بول ہیں تو آپ فائر کو آوائیڈ کریں ابھی وہ آہ وہ جو ہے شکھ ہٹ گئی ہے اور اس کے انٹینٹ یہ ہے کہ جو منڈیٹ کی انٹینٹ ہے اس کو سیلف ڈیفنس آہ کے ذریعے کی تہہ جو ہے وہ آپریٹ کیا جا سکتا ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے دوسرا ہے پرسوٹ آف دی آہ تالیبان اور ادر یعنی اگر پرسوٹ میں آپ کو جانا پڑے تو آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے ایفنسیو ایکشن جو ہے ویڈ ڈی فائر آپ نے لینا ہو تو وہ اس کے لیے آہ ایٹ آز بن پرمیٹڈ تو اب یہ چیز کمیونکیٹ ہوتی ہے ٹیکٹیکل کمانڈرز یا آہ جو وہاں پہ کمانڈ ایلیمنٹ ایش لاؤنز ہیں ان کی طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ جنرل اسے سال تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس کے تحت پاکستان کا بورڈر کروز کر کے یا پاکستان کی ٹیریٹری میں نیٹو فورسی ایس آہ فورسی نے کوئی اٹیک کیا لیکن یہ جیج آف کمانڈ آئی ہے اور یہ جو رولز آف انگیجمنٹ چینج کی ہیں نئے رولز آف انگیجمنٹ جو ایشو کیے گئے ہیں اور یہ جو اس کے پریڈومنٹ فیکٹر جو چار پانچ جو آہ ہیں اس کے تحت میرا خیال انہوں نے یہ کاروائی کی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یو این آلاؤ کرتا ہے یو این منڈیٹ آلاؤ کرتا ہے بکاہ بنیادی طور پہ تو جو وہ فورسز ہیں وہ یو این منڈیٹ کے طرح آپٹریٹ جلے ہیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے غزمفر صاحب کہ یہ جو ایک تو آفیہ والا معاملہ ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم معاملات ہوئے جس میں افغانستان کے اندر بھی سیویلین کیجبلٹیز ہوئیں اس پہ بھی بڑا پبلک جو سنٹیمنٹ تھا وہ امریکہ کے خلاف ہوا یہاں پر بھی ظاہرہ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں اب وہاں پہ طالبان نے اعلان کر رکھا تھا جو آفیہ والا معاملہ ہوا اس کے بعد کہ وہ ایک بڑا سیریس ایکشن لیں گے پہلے ایڈ ورکرز کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیتے تھے ایک تو آفیہ والا معاملہ تھا ایک ٹیری جونز والا معاملہ تھا جس کے بعد وہاں کی جو طالبان ہیں وہاں سے اطلاعات آئیں کہ انہوں نے کچھ اپنی پالیسیز تبدیل کی انہوں نے کہا ہر غیر مسلم کے خلاف اب ایکشن لیا جائے گا اور اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا بھی ایک امریکن فرم کے لیے کام کرنے والی خاتون کو انہیں اغوا بھی کر لیا اور اس کی تصدیق بھی کر دی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کاروائیاں جاری رہتی ہیں تو خود آپ کیا سمجھتے ہیں خطے میں اس جنگ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیونکہ پبلک سنٹیمنٹ تو پھر امریکہ اور نیٹو افواج کے خلاف ہو جائے گا دیکھئے نا اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں ڈرون اٹیکس کو اب ڈرون اٹیکس جتنے ہو رہے ہیں سیپٹمبر میں میرے خیال بیس ڈرون اٹیکس جو ہو چکے اب ڈرون اٹیکس کے ذریعے جو وہاں پہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور اگر آپ ہماری نہیں آپ ڈروکنگ اسٹیٹوٹس کی یا ایک آریانا اسٹیٹوٹس کی اگر آپ رپورٹس پڑھیں ان میں وہ یہ کہتے ہیں اور ان کی یہ کنکلوجن ہے کہ آپ ایک ٹرریسٹ کے پیچھے جو ہے دس سیویلین یا پندرہ سیویلینز مار رہے ہیں اب وہ سیویلینز کون ہیں وہ سیویلینز جو ہیں وہ تو انوسنٹ سیویلینز ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹریکنگ کی جاتی ہے کسی وہیکل کو ٹریک کیا جاتا ہے یا کسی ٹرریسٹ کی مومنٹ کو ٹریک کیا جاتا ہے اور وہ جب ایک جگہ پہ آ کے سٹیٹک ہوتی ہے کسی ہجرے میں کسی گھر میں کسی مسجد میں کسی دربت تو اس وقت یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس جگہ پہ کیا جاتا ہے اب وہ شخص جس جگہ پہ آیا ہے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو اوپن میں اگر آپ نے اس کو کرنا ہی ہے تو آپ اس کو اوپن میں جیسے وہ موو کر رہا ہے اس وقت اس کو آپ ٹریکٹ کرنی لیکن جب آپ ایک گھر کو ٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سیویلینز بھی مارتے ہیں جب سیویلینز مارتے ہیں تو اس کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اس کا ریاکشن تو اس علاقے کے لوگوں پہ ہوگا جس علاقے کے لوگوں کو آپ نے ٹریکٹ کیا ہے اور اس میں یہ امریکن کے خلاف جو چیزیں بڑھتی ہیں اور اس میں مطلب ہے سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان پورے میں سلاب آیا ہوا ہے آپ ادھر ریپیٹڈلی ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ڈرین اٹیک کریں تو نیچرلی نہ صرف یہ کہ طالبان بلکہ وہ نورت اور ساؤسستان میں رہنے والے لوگ فاٹا میں رہنے والے لوگ باقی ایجنسیز میں رہنے والے لوگ وہ تو کبھی بھی کسی پیس ٹرم پر نہیں آئیں گے وہ تو پھر جائیں گے اپنا انتقام لینے کے لیے انہی کا حصہ بنے گی اور اس حصے سے پھر کیا چیزیں ہوں گی اس حصے سے نہ صرف اور اپنے اس قسم کے فائٹرز پیدا ہوں گے بلکہ اس سے پھر آپ کے جو پاکستان جو سفر کرتا ہے جس میں آپ روزانہ سیوسیڈ اٹیکس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پاکستان کے جو نہتہ شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ کیوں ہیں وہ اس لیے کہ وہاں پہ نورت سہو سویستان میں نورت سویستان پاکستان آمی بھی آپریٹ کر رہی اور پاکستان آمی نے بڑا سیکسسفل آپریشن کیا سوات میں کیا جہاں لوگوں کی جو سمسیز ہیں وہ پھر آن فورسیز سے ساتھ آئی کہ انہوں نے وہاں پہ لوگ کو نجات دلائی ان لوگوں سے جو اپنا لائن آف ایکشن یا اپنی اسلام کی تنکنگ اپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب یہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس پر شدید رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے غزمفر صاحب کہ اگر اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی پھر یہ جسٹیفیکیشن ملے گی خدا نہ خواستہ کہ وہ کوئی بھی آ کے پھر حملہ کر جائے دیکھیں نا سر اس سے پہلے آپ انڈیا کو دیکھیں اس نے ہارٹ پرسوٹ آپریشن کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین جو ان کی تھی وہ کس چیز پر بیس کرتی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ایریل کامبیٹ ٹیمز بنائیں گے اور جہاں پہ ہمیں پاکستان میں ٹرریزم کی جگہ یا ٹرریسٹ ریلیٹر ایکٹیویٹی ہم اپنی وہ سویفٹ فورسز بھیجیں گے وہ آپریشن کریں گی اور وہ ویدن شورٹ سپین آف ٹائم وہ واپس آ جائیں گی وہ تو ان کو پتا ہے انڈیانز کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ یہ وینچر کریں گے تو پھر پاکستان کیا ان کے ساتھ کرے گا پاکستان ہر قسم کا اور ماشاءاللہ ہماری آم فورسز بڑی کیپبل ہیں انڈیا اخلاف اس سیچوئیشن میں ری ایکٹ کرنے کے لیے اور اوورال کوئی بھی سیچوئیشن ہو اور یہ جو سیچوئیشن اب ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بھی ایم شور کہ پاکستان آمی کی جو اتخیات ہے وہ اس کو اتنا ایزی نہیں لے گی اور اسی وقت آپ دیکھیں کہ جنرل میک کرسٹل آتے ہیں ہال بروک آتے ہیں باقی جو کمانڈ آتی ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور پاکستان نے پاکستان آمی نے میرا خل بہت دفعہ کنوے کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آپریشن جو ہوں گے وہ پاکستان آمی کرے گی اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آمی کتنے سکسسفل آپریشن کر رہی ہے کتنے انہوں نے ٹیریس نیٹورک کو جو ہے وہ ڈسٹوائے کیا ہے کہاں کہاں آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں آپریشن ہوا ہے وہاں پہ اب پیس پریویل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جو ہاں تا آہ سوسائیٹ اٹیکس کا تعلق ہے وہ تو ایک اور اور فنامنا ہے جو جاری رہیں گے اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کی اپنی ایک لائن آف تھنکنگ یا مذہب کے مطابق اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے مطابق انہوں نے اس کے حساب سے آپریٹ کرنا ہے لیکن اس قسم کی جب چیزیں ہوں گی جب آپ کی سرحت کراؤس کی ہے پہلی بات تو یہ کہ یونائٹیڈ نیشنز کے چارٹر کے خلاف ہے یہ کسی ملک کو مورالی اور لیگلی جیسٹیفیابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرحت میں کراس کر کے اٹیک کرے اور ہم شور اگر یہ چیز ایسی ہوئی تو اس میں ایک بڑی سٹرانگ قسم کی ریٹالییشن ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ برگیڈے ریٹائر سید غزم فر علی دفاعی تجزیہ کارم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقینا پاکستانی فوج نے بھی اپنے جو شدید تحفظات ہیں وہ بھی پہنچائیں ہوں گے بارال پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ہے جس کے بعد نیٹو نے اپنے موقف میں تبدیلی ظاہر کی ہے نیٹو کو بہرحال ہر صورت میں اپنی حدود کے اندر رہنا ہوگا اور پاکستان کی پاکستانی سرحدی حدود کے خلاف ورزی کسی بھی طور سے اسے نہیں کرنی ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کل انشاءاللہ پروگرام نیوز ووچ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جعبید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ